ہالیلویہ ربو یشو مسیح کو اور نزدیکی سے ہم جانے اس سوا بھاگیا کے لئے یشو مسیح کا میں دھنیواد کرتا ہوں کچھ بڑی عدود باتیں آج کی سندیہ ہم لوگ سیکھیں گے تو میں آپ لوگوں کا دھیان لے کر جانا چاہتا ہوں کافی سارے وچن میں پڑھوں گا اور میں آشا رکھتا ہوں آپ بھی اپنی بائبل کھولیں گے اگر پوسبل ہوگا آپ کے لئے تو ہم ان بچنوں پہ یشو مسیح کے بچنوں پہ منن کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں متی رچیت سو سمچار اور اس کا ہم چار ادھائے پڑھیں گے متی رچیت سو سمچار اس کا چار ادھائے اور اس میں سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں بارہ بچن سے گوسپل اقارنگ تو سینٹ میتھیوز چیپٹر نمبر فور بارہ بچن سے میں پڑھتا ہوں یہاں لکھا ہے جب اس نے یہ سنا کہ یہ ہنہ بندی بنا لیا گیا تو وہ گلیل کو چلا گیا اور وہ ناصرت چھوڑ کر کفر نہوم میں جو جھیل کے کنارے جبلون اور نفتھالی کے دیش میں ہے جا کر رہنے لگا پربو یہشمسی نے ایک بڑا وچھتر کام کیا ناصرت جہاں پربو یہشمسی بڑا ہوا اور پلا اس علاقے کو چھوڑ کے پربو یہشمسی یہنہ کے بندی گرہ میں ڈالے جانے کے بعد اچانک کفر نہوم کو چلا گیا اور زبلون اور نفتھالی یکوب کے دو پتروں کے نام ہیں اسرائیل کے بارہ گوتروں میں سے دو گوتر ہیں ان کے پردیش میں جا کر رہنے لگا اور آگے متی لکھتا ہے جشایہ نبی کی پستک نو ادھیائے کے پہلے دو وچن لکھتا ہے تین وچن کیوں پربو یہشمسی گیا تاکہ بھوشت اکتہ یہ شایہ نے جو پربو یہشمسی کے آگمن سے سات سو پچاس ورش پورا ایک بڑی وچتر اور علاقی قسم کی بھوششوانی کی وہ پوری ہو وہ بھوششوانی کیا ہے زبلون اور نفتھالی کے دیش جھیل کے مارگ سے یردن کے پار انے جاتیوں کا گلیل جو لوگ اندھیارے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی جوتی دیکھی اور جو مرتیوں کے دیش کی شایہ میں بیٹھے تھے ان پر جوتی چمکی اور لکھا ہے اس سمیں سے یہشو نے پرچار کرنا اور یہ کہنا ارمب کیا من فراؤ کیونکہ سورگ کا رجعہ نکٹ آ پہنچا ہے میں آپ کو کچھ بہت الوکک باتیں پرمیشور کے وچن میں سے بتاؤں گا آج کی سندھیا اور ابھی میرے پاس سکرین نہیں ہے پیچھے وائٹ بورڈ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پورا ازرائیل کا میپ تھوڑا دکھانا چاہتا ہوں پربو یہشمسی زبلون اور نفتھالی کے علاقے میں جا کر رہنے لگے آپ کو معلوم پربو یہشمسی پہ فریشی صدو کی یہودی دھرم کے ٹھیکے دار یہ اروپ لگاتے تھے کہ یہشمسی سامری ہے اور یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر دشت آتما ہے کیونکہ یہشمسی ناصرت میں پلا اور بڑا ہوا اس کی پرورش وہیں ہوئی اور ناصرت ایک بہت نٹوریس قسم کا علاقہ تھا یہودی جو ایلیٹ قسم کے لوگ تھے جویش لوگوں کی جو کریم لوگ تھے زیادہ پڑھے لکھے پرتشت لوگ تھے وہ نورڈن کنگڈم میں نہیں رہتے تھے وہ صدرن کنگڈم میں رہتے تھے سلیمان کے پاپ کے پسچات ازرائیل فٹ کے دو بھاگ ہو گیا اتری ازرائیل کو ازرائیل کہا جاتا تھا اور دکشنی ازرائیل کو یہودہ کہا جاتا تھا اتری ازرائیل میں دس گوتر رہتے تھے دکشنی ازرائیل میں دو گوتر رہتے تھے یہودہ اور بینجامن اور جو حیکل تھی پرمیشور کی وہ دکشنی حصے میں تھی یہودہ میں تھی تو نورڈن جو کنگڈم تھی وہ شروع سے یرو بوام جب ان کا راجہ بنا شروع سے نورڈن کنگڈم پتھ بھرشت ہو گئی انہوں نے یہوہ کی ودھیوں کو یہوہ کی حکموں کو یہوہ کی ویبستہ کو تیاغ دیا اور وہ انہ جاتی کے دیوی دیوتاؤں کی اپاسنا کرنے لگے بال کی بالیم کی کیموش کی ماردوب کی اشیرہ کی ترہ ترہ کے انہ جاتیوں کے کنانیوں کے ہتیوں کے فریزیوں کے جبوسیوں کے گرگے سائٹوں کے تمام انہ جاتی کے دیوی دیوتاؤں کی اپاسنا میں لپت ہوئے اور سب سے دشت کام وہاں کے راجہ نے یہ کیا کہ دان میں اور بیتل میں اس نے بچڑے بنوا کے کھڑے کروائے اور پورے اسرائیل کو ان بچڑوں کی اپاسنا کرنے کے لیے پریرہ اور جیوتے پرمیشور سے ڈسکنیکٹ کر دیا اگر آپ پڑھیں گے راجاؤں کی پستک پہلا راجہ دوسرا راجہ پہلا اتحاس دوسرا اتحاس جو نورڈن کینگڈم ہے اتری راجیہ ہے اتری راجیہ کا بری طرح سے آتمک پتن ہوا اتری راجیہ میں جتنے راجہ تھے سبھی بھرشت تھے سبھی دوراچاری تھے سبھی پرمیشور کے ویروڈی تھے اور اتری راجیہ میں جو دس گوتر تھے انہوں نے وہ کام کیے جن سے یہ ہوگا کا کرود اتینت بھڑکا اور پرمیشور نے اتری راجیہ کے ساتھ جو واشا باندھی تھی جسے ہم کووننٹ کہتے ہیں پرمیشور نے اسے توڑ دیا آپ کو معلوم پرمیشور کیا کہتا اپنے لوگوں سے پرمیشور کہتا ہے یہ تین باتیں کہتا ہے اور چوتھی ایک بات ہے پرمیشور کہتا ہے میں بیسٹ بھیجوں گا جسے ہندی میں لکھا ہے جانور پرمیشور واشا توڑنے کی سجا دیتا ہے منی اسرائیل کو اور آپ کو معلوم واشا توڑنے کی سجا کیا ہے پرمیشور کی واشا کو توڑنے کی سجا کیا ہے پرمیشور تلوار بھیجتا ہے انجاتی کے راجہ آکے اکرمن کرتے ہیں اور پھر پرمیشور فیمن بھیجتا ہے اکال بھیجتا ہے پھر تیسری چیز پیسٹلنس بھیجتا ہے ابھی پرتھوی پہ رہی ہے اگر آپ پرانے نیم کا باریکی سے ادھن کریں گے پرانے نیم میں سیونٹی ٹائمز یہ فریز آتی ہے I will send I will send the sword I will send the famine I will send the pestilence I will send the beast if you break the covenant if you do not keep your end of the bargain I will smite you پربو کہتا ہے اسرائیل سے اور اور اگر آپ بچن کو پڑھیں گے نا باریکی سے جو ورڈ آتا ہے پیسٹلنس بوا بھیجوں گا اس کے لیے جو ہیبرو ورڈز ہیں پڑھئے گا دھیان سے بریک ٹیکسٹ کی اگر آپ ادھن کریں گے اس کے اندر الگ الگ ہیبرو ورڈز ہیں ان کا مطلب ہے میں انی جاتی کے جو دیوی دیوتا ہیں ڈیمی گوڈز ہیں ان بدرووں کو تمہارے پر انلیش کروں گا تو یہ جو پیسٹلنسز ہیں یہ ڈیمونک انٹیٹیز ہیں ابھی جو پیسٹلنس چل رہی ہے کرونا it's a ڈیمن انٹیٹی it's a vicious demonic spirit that is stalking the entire earth پوری پرتوی میں لوگوں کو مار رہی ہے یہ demonic انٹیٹی جو پرمیشور کی واچہ میں جڑے ہیں پرمیشور کے ساتھ ان کو یہ vicious وائرس چھو نہیں پائے گا جو اس کے covenant میں چل رہے ہیں اس کی واچہ میں چل رہے ہیں اس کی پرتیگیاں کو ادھر اپنے جیون میں رکھا ہے جن لوگوں نے تو یہاں پہ ایک ادھوت بات ہے کہ یہشو مسیح ناصرت کو چھوڑتا ہے حالانکہ ناصرت کا reputation بہت برا ہے جو یہودی دھرم کے ٹھیکے دار لوگ تھے فریسی صدوقی شاشتری پروہیت elite لوگ وہ سارے صدرن کینگڈم میں رہتے تھے یہودہ میں نورت کے اندر جب نورت کی دس کینگڈم چلی گی گلامی میں اشور کی تو اشور کے لوگ یہاں پہ آ کر رہنے لگے اور یہ mix breed لوگ تھے اسریلیوں نے ان انجاتی کے لوگوں کے ساتھ شادیاں کی mix breed پیدا ہوئی اور انہیں سمیرٹن کہا جاتا تھا انہوں نے انجاتی کے کلچر کو سنسکرتی کو دھرموں کو اپنے میں mix کر لیا اس لیے جو خالص یہودی تھے وہ ان لوگوں سے گھرنا کرتے تھے جو خالص یہودی تھے اگر جانا ہوتا تھا نورتن سائیڈ میں دان کی طرف تو وہ یردن کے تٹ سے نکل کے جاتے تھے لمبے مارگ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے سامریہ میں سے ہو کے گجرنا پڑے مجورٹی نورتن کینگڈم کو سامریہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یشو مسیح بیتلہم میں جنمہ ہے صدرن کینگڈم نے پریشی صدوقی وہ اسے بھی سامری گنتے تھے تو وچن میں لکھا ہے کہ یہ جو زبلون اور نفتھالی ہے یہ جو علاقہ ہے اس کو پرمیشور نے فیور سے نہیں دیکھا کرونا سے دہا کی درشتی سے نہیں دیکھا اسی لیے جب جب نتھینیل کو بتایا گیا کہ ہم مسیحہ سے مل لیے ہیں ہم نے مسیحہ دیکھا ہے وہ ناصرت میں رہتا ہے تو اس کا یہ جواب تھا کیا کوئی اچھی چیز ناصرت سے نکل سکتی ہے کیونکہ ناصرت میں اچھے لوگ نہیں رہتے تھے دیکھیں یہ مسیح نے اپنے نام کے ساتھ اس گھنونے علاقے کا نام لگوا لیا ہے اب جب ہم کہتے ہیں کسی دشتاتما سے جکڑے وقتی کو کہ یہ شو ناصری کے نام میں دشتاتما نکل جا وہ اسی سمیادیش مانتی ہے ہالیلویہ تو پربو یردن پربو ناصرت کو چھوڑ کر پربو اچانک نفتھالی کے علاقے میں اور زبلون کے علاقے میں کیوں گیا اس کے اندر ایک بہت گہرا بھید ہے جو آج میں آپ کے ساتھ باتنا چاہتا ہوں ہالیلویہ ہالیلویہ آپ اگر میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا اپنی بائبل میں سے میپ زیادہ تو نہیں دکھا سکتا لیکن پھر بھی کچھ آپ کو دکھاؤں گا تو جو جو نورڈن کینگڈم ہے نورڈن کینگڈم ہے اس میں سی اف گیلی ہے گلیل کی جھیل ہے اور یشمسی کی نائنٹی پرسنٹ جو سیوکائی ہے گلیل کی جھیل کے ارد گرد ہوئی ہے یشمسی ساؤتھ میں یرشلم میں صدرن کینگڈم میں کیول جو پرب تھے یہہوہ کے جن کے وشے میں تیئی صدیہ لیوی ویبستہ میں لکھا ہے ان پربوں کو منانے کے لیے جاتا تھا فسا کے پرب کو پنتے کس کے پرب کو جھوپنیوں کے پرب کو انہیں منانے کے لیے پربو یشمسی جاتا تھا پربو یشمسی اپنا زیادہ سمیں یردن کے یشمسی نے زیادہ سمیں گلیل کی جھیل کے ارد گرد ڈیووٹ کیا ہے گلیل کے پاس بیت سعدہ ہے یشمسی کی ادھیکانچ چیلے اسی علاقے کے تھے لیکن اچانک یشمسی اس علاقے کو چھوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے یہ یہ دیکھئے گا یہ میری بائبل کے اندر اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کو ادھر اوپر دکھ رہے ہیں علاقہ نفت حالی اور اس کے ساتھ آشیر ادھر دکھائی دے رہا ہرے رنگ میں اس کے نیچے نفت حالی اور زبلون ہے اور نیچے عصہ کر کا علاقہ ہے یشمسی اس علاقے میں اوپر گیا اور وہاں جا کر رہنے لگا اور یشمسی نے اپنی سیوکائی کا بیس کفرنہوم کو بنایا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جوگرافی تھی یشمسی کے دنوں میں اس طرح نہیں تھی جیسے اب ہے جو سب سے اوپر لی اوپر کا نوردن موسٹ علاقہ تھا نوردن موسٹ علاقے میں دان کا قبیلہ رہتا تھا دان کا قبیلہ اس کو لینڈ ہو را لوٹ کی گئی تھی یہ ہوشو کے سمیں لیکن وہ اس لینڈ میں رہا نہیں کیونکہ جو لینڈ او پرامس تھی جسے کنان دیش کہا جاتا ہے اسے کنان اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ سارے ہائیبرڈ جاتی ہیں مکس بریڈ تھے یہ سبی لوگ ان کے اندر نفلیموں کا بیج تھا یہ دانو لوگ تھے بڑے بڑے دانو اور ان دانووں کے ساتھ اسرائیلیوں کو بہت سنگھرش اور بہت بڑا یدھ کرنا پڑا اس لینڈ کو اس دھرتی کو لینے کے لیے اس کے اگر آپ پڑھیں گے اتحاس تو وائدے کی دھرتی کے جس کا وائدہ پرمیشور نے ہمارے پرکے ابراہم عیساق یکوب سے کیا کہ وہ دھرتی تجھے اور تری ونچ کو دوں گا اس کے اندر انٹری کے سات مارگ تھے ساتوں مارگوں پہ سات بہت خطرناک جاتیاں تھی آپ پڑھتے ہیں بچن میں کنانی ہتی زبوسی گرگسائٹ پیرازائٹ یہ سب ادھے ادھے جاتیوں کے ہائیبرڈ لوگ ہیں جن کے اندر شیطانی بیج تھا یہ دانب تھے گبریم تھے نفلیم تھے یہ الگ الگ ہیبرو ورڈ یوز کیے گئے گے گبریم نفلیموں کے لیے بڑے بڑے اونچے قد کے دانب تھے سب سے خطرناک جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ یریہو تھا یریہو کی دیواریں بہت وشال تھی یریہو کے وشے میں بہت گہری ہسٹی ہے جو آج میں دوسری ریبٹ ٹریل نہیں کھولنا چاہتا تو خود پربو یشی مسیح نے لڑائی لڑی وہاں پہ آکے پربو یشی مسیح آیا یہوہ کی سیناؤں کا سینہ پتی جس سے یہوشی پوچھتا ہے کہ تو ہماری اور ہے یا حمل شترو کی اور ہے پھر جب اسے پہچانتا اس کے چرنوں میں گر کے اس کی اپاس نہ کرتا ہے یشی مسیح نے وہ بہت بڑے بڑے دانب تھے جو یریہو میں رہتے تھے ہیوڈ جائنٹس بگ ہیوڈ جائنٹس اور اسریلیوں کے پاس کشمتہ نہیں تھی انہیں جیتنے کی انہیں پراست کرنے کی اور اس دیش کے اوپر کبجہ کرنے کی تو یہوہ خود لڑائی لڑتا ہے یہوہ نے پرتگیہ باندھی تھی کہ میں لڑوں گا یہ ساری دھرتی تمہیں دلاؤں گا لیکن یہوہ پرمیشور اسریلیوں کو یدھ کا رن کوشل سکھانا چاہتا تھا بائبل میں دو ٹرمز ہیں دھیان سے پڑیئے گا ایک ترائی میں لڑائی کرنا ایک پہاڑ پہ لڑائی کرنا تو ترائی کے اندر لڑائی کرنا ترائی کو راجہ داؤد کہتا ہے even though I walk through the valley of shadow of death that's a valley of shadow of death to go into the valley to train your wards to fight to equip yourself to wage war against the enemy and win the battle is difficult compared to when you are on a higher altitude so دان کی کیا بات ہے دان بھاگ گیا اس نے لڑائی نہیں لڑی اور دان سیف جگہ میں پہاڑ کی اور چلا گیا جو جو جگہ انہیں الوٹ کی گئی تھی پڑھئے گا آپ ججز کی پستک کو اس میں لکھا ہے وہ ان شطروں کو نکال نہیں پائے وہ جو ہائیبرڈ تھے نفلیم تھے مکس بریڈ تھے جن جاتیوں کو یہوہ نے کہا تھا انہیں خدیر دینا ان کے سنگ واچا مت باندھنا ان کے سنگ اپنی بیٹیاں نہ بیانا ان کی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو مت بیانا کیونکہ وہ ہائیبرڈ تھے لیکن اسرائیل ان کے اوپر مکمل وجہ نہ پا سکا تو بچن میں لکھا ہے زبلون اور نفتھالی کو یہ جگہ ملی جو ڈیوائیڈ کی گئی یہوہ نے لوٹ سے دی یہ اتری ایریا میں تھے نورڈن سائیڈ میں تھے سب سے ٹاپ پہ تھا دان دان کے بالکل اوپر کیا ہے لبنن ہے سیریہ لبنن ہے اور ہرمن پہاڑ ہے وہاں پہ جہاں پہ سنو گرتی ہے جو سنو گرتی ہے هرمن پہاڑ کی اس کا پانی جو ہے میلٹ ہوکے سنو سے وہ نیچے آتا ہے ایک ہی پانی کا سروت ہے یہاں پہ وہ ہرمن پہاڑ کی اوس کا پانی ہے برف کا پانی ہے جو پگل کے نیچے آتا ہے وہ دان کے علاقے میں سے نیچے کی اور بہتا ہے اس لیے اسے یاردان بولا جاتا ہے دان کے قبیلے کی طرف سے بیتا ہے یردن کا سروپ لیتا ہے اور وہ پانی ایک بڑی جھیل کے اندر اکٹھا ہوتا ہے جو نائن مائل چوڑی ہے ایک ہے جسے دوسری اج کی اور جسے گلیل کی جھیل کہا جاتا ہے اور گلیل کی جھیل جو ہے مین سی لیول سے پندرہ سو فٹ نیچے ہے سب سے نچلے ستر کی پرتھوی پہ جھیل ہے گلیل کی جھیل اور گلیل کی جھیل کی جو جیوگرافی ہے بہت سٹرینج ہے کیونکہ سامنے ہرمن پہاڑ ہے اور جو ونڈ بلو کرتی ہیں اور کیونکہ سٹیٹیجکلی جو گلیل کی جھیل ہے پندرہ سو فٹ بلو ہے تو اس کے اندر کوک سٹارمز آتے ہیں بھیان کر تفان کھڑے ہوتے ہیں ویرییشن آف ائر پریشر کے اس لیے وہ بڑے خطرناک سی سٹارمز ہوتے ہیں چھوٹے سپیل کے ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں تو دان سے جب بہتا ہے تو اسے یردان کہتے ہیں اور وہاں پہ ایک کشون بروک ہے میں ابھی بائبل میں دکھا نہیں پاؤں گا آپ کو کشون کا نالا جسے کہا گیا ہے اس سمیں جو کشون کا نالا تھا اگر آپ پرانا اتحاس میں جیوگرافی پڑھتا ہوں پرانی جیوگرافی دیکھیں گے کشون کے نالے میں سے جو میڈیٹرینین سی کی اورستہ نکلتا تھا اور انگلیش چینل سے ہو کے برٹن کے لوگ وہاں جاتے تھے سی راؤٹ سے کہاں پہ کروسیڈر کا ٹائم جب تھا کروسیڈر ٹائم میں نوٹیگم سے لوگ یہاں سیل کر کے پہنچا کرتے تھے ہائی فائی کی اور سے تو کشون کا جو نالا ہے وہ اس سکھر جو ہے اس کا قبیلہ ہے ابھی بائبل میں پتہ نہیں میں دکھا پایا دن سے آپ کو یا نہیں تو جو کفرنم ہے کفرنم کے نیچے جو ہے وہ رومن ایریا شروع ہو جاتا ہے وہ سٹیز ہیں جو رومن لوگوں کی کسٹڈی میں تھے آپ نے پڑا ہوگا بائبل میں ایک ڈیکا پولس کر کے کہا گیا پولس کا مطلب ہوتا ہے گریک میں سٹی ڈیکا کا مطلب ٹین سٹیز دس سٹیز ہیں وہاں پہ تو یشو مسیح اس علاقے میں گیا جشایہ کی نبوت پوری کرنے کے لئے جشایہ کی نبوت کے پیچھے کیا بھید ہے وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں آئیز آیا کی پروفیسی کے پیچھے کیا بھید ہے تو وہ آپ کو بتانے کے لئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اتپتی کی پستک میرے سنگ نکالیے بک آف جینسز اتپتی کی پستک میں آئیے میرے ساتھ اتپتی کی پستک کا فورٹی نائن چیپٹر اتپتی کی پستک کا جو انچاز ادھیائے ہیں جس میں پیٹری آک یکوب اپنے بارہ پتروں کے لئے بھوشیوانی کرتا ہے آپ کو معلوم یہ بھوشیوانیاں بہت پروفاؤنڈ ہیں یکوب نے اپنے بارہ گوتروں کے ساتھ جو بھوشیوانی کی ہیں ان کا کنیکشن پرتوی کے ہر کبیلے ہر گوتر ہر راشتر ہر دیش ہر ملک ہر بھاشا بولنے والے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے اندر یکوب پرتوی آتما کی دوارہ اپنی آنے والی جنریشن بنی اسرائیل ایک عدبت قوم پرتوی کے اوپر وہ کون کون سے سیزنز میں سے کون کون سے پڑاؤں میں سے ہو کے گجریں گے کس کس راشتر کس کس سانسکرتی کس کس سیولائیزیشن کس کس ایمپائر کے سنگ وہ ٹکرائیں گے کیا ان کی ڈیسٹنی ہوگی اور پرتوی کے لوگوں کی قوموں کی کیا ڈیسٹنی ہوگی اور اسی کے اندر چھپا ہے کلیسیا کا رہ سے بھی پرانے نیم میں کلیسیا چھپی ہوئی ہے کلیسیا کا بھید کسی نبی کے اوپر پورے روپ سے ادھگم نہیں ہوا پرانے نیم میں لیکن یہ جو یکوب کی بھوشیوانیاں ہیں اپنے بارہ بیٹوں کے لیے یہ پار لوکک ہیں یہ بھوشیوانیاں پلے کرتی ہیں پوری دنیا کی ڈیسٹنی تو اس میں سے کچھ وچن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جشایہ کی بھوشیوانی وہ بھی میں آپ کے لیے وہ وچن بھی پڑھ دیتا ہوں جشایہ نو دہائے میں سے سنیے گا یہاں کہ لکھا ہے جشایہ نو کے پہلے وچن سے تو بھی سنکڑ بھر اندھکار جاتا رہے گا پہلے تو اس نے جبلون اور نفتھالی کے دیشوں کا اپمان کیا پرنتم انتم دنوں میں تال کی اور سے یردن کے پار انہ جاتیوں کے گلیل کو مہمہ دے گا جو لوگ اندھیارے میں چل رہے تھے انہوں نے بڑا جیالہ دیکھا جو گھور اندھکار سے بھرے ہوئے مرتیوں کے دیش میں رہتے تھے ان پر جوتی چمکی یہ بھوشیوانی تھی یہ شایہ کی اب اس بھوشیوانی کا connection کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یکوب کے بارہ جو پتر ہیں بارہ پتروں کے لیے یکوب کی بارہ عدود بھوشیوانیاں ہیں وہ play کر رہی ہیں role ابھی بھی end times کیسے unfold ہو رہا ہے یورپ کے سنکیا connection ہے west کے سنکیا connection ہے ایفریقہ کے سنکس کا کیا connection ہے middle east کے سنکیا connection ہے یہ سارا ان بارہ بھوشیوانیوں کے اندر رہت سے شپا ہے تو سب سے پہلے میں آپ 45 ادھیائے مطپتی کی پستک اس کے 8 وچن کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں سنیے کیا لکھا ہے ہے یہودہ تیرے بھائی تیرا دنے بات کریں گے تیرا ہاتھ تیرے شتروں کی گردن پر پڑے گا تیرے پتہ کے پتر تجھے دندوت کریں گے یہودہ سنگھ کا بچہ ہے ہے میرے پتر تُو اہیر کرنے گفہ میں گیا ہے وے سنگھ اتواسینی کی سمان دب کر بیٹھ گیا پھر کون اس کو چھیڑے گا اور آگے کیا لکھا ہے جب تک شلو نہ آئے تب تک نہ تو یہودہ سے راجدن چھٹے گا نہ اس کے ونچ سے بیوستہ دینے والا الگ ہوگا اور راجہ راجہ کے لوگ اس کے ادھین ہو جائیں گے ایک بڑی عدود بھوشے وانی یاکوب نے اپنے پتر سے کی پتر کے لیے کی جس کا نام یہودہ ہے لکھا ہے کہ جب تک شلو نہ آئے شلو کے لیے ہیبرو برڈ ہے شلو آک شلو آک جس کا مطلب ہوتا ہے one who is sent شلو آک کا مطلب وہ جسے بھیجا گیا یشو مسیح اپنے چیلوں کو پریدت کہتا ہے گریک بھاشا میں انہیں ہم بولتے ہیں اپسٹولوس گریک میں جہاں سے ورڈ نکلتا ہے اپوسل مطلب بھیجا ہوا لیکن ہیبرو میں ہم بولتے ہیں شلوخیم یشو مسیح کے پریدتوں کو ہیبرو میں بولتے ہیں شلوخیم یشو مسیح کا نام ہے ہا شلوخیم بھیجا ہوا بھیجا ہوا کون ہے پربو یشو مسیح ہے حالیلویہ آپ کو معلوم شلو ایک جگہ بھی ہے لیکن یہ بھوشے وانی بڑی گہری ہے یہ کیول جگہ کی اور انڈیکیشن نہیں کر رہی ہے بھوشے وانی یہ بھوشے وانی ایک وقتی کی اور انڈیکیشن کرتی ہے جس کا نام ہے یشو مسیح شلو میں ٹیمپل تھی ایلی وہاں کا پریستہ دو سو سال عید کا صندوق یہ جو واچہ کا صندوق ہے وہی رہا لیکن یہاں پہ بھوشے وانی کیا ہے جب تک شلو نہ آئے شلو آک نہا شلو آک نہ آئے ارثات یشو مسیح نہ آئے تب تک یہودہ سے راج دند نہیں جائے گا ارثات یہودہ وہ گوتر رہے گا جس میں سے راجہ پیدا ہوتے رہیں گے کبھی بھی راجگردی ختم نہیں ہوگی ان کی کبھی بھی یہ وائدہ پرمیشور نے یہودہ کے ساتھ کیا جودہ کے ساتھ آپ کہیں گے کہ اس سمیں ورطمان میں کیا یہ پرمیشور کی انت پرتگیہ تھی ایبسلوٹلی یہ پرمیشور کی انت پرتگیہ ہے ابھی بھی یہ پرتگیہ کیکن کر رہی ہے کہ راج دند نہیں جائے گا تو ابھی اس میں میں نہیں جانا چاہتا کہ برٹین کون ہے اور امریکہ کون ہے افرائیم اور منصحے کا کیا کنیکشن ہے راج دند ابھی ہے یا نہیں ہے اس طرف میں ابھی نہیں جانا چاہتا لیکن جب پربویشمسی آیا تب حیرودیس جو راجہ تھا حیرودیس یہودی نہیں تھا حیرودیس ایڈومائٹ تھا یہ ادومی تھا ادومی کون ہے یقوب کے بھائی عیساؤ کو بعد میں ادوم کہا گیا وہ ادوم کی اولاد ہیں حالیلویہ تو جو رومی تھے رومیوں نے اس کو اپنا واسل کنگ بولتے ہیں اس کو واسل کنگ واسل کنگ کا مطلب جیسے کوئی کولنی بناتے ہیں جیسے برٹین نے ہمارے دیش کو کولنی بنایا ہمارے دیش کے جو رجوارے تھے ان کو واسل کنگ بنا دیا وہ ٹیکس اکٹھا کر کے انہیں دیا کرتے تھے تو یہ واسل کنگ تھا اور یہ بہت وشیس آدمی تھا بہت پولیٹیکلی کرپٹ آدمی تھا برا آدمی تھا تو روم نے ایک اپنا وقتی بھی رکھا ہوا تھا پروکیرویٹر جسے بولتے ہیں پانچیس پائلٹ وہ بھی اوپر مکمل نجر رکھتا تھا حالیلویہ میں آشا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو آواز سنائی دے رہی ہے can you all hear me سبی کو میری آواز آ رہی ہے علیلویہ تو یہودہ میں سے ہی راجہ آنے تھے لیکن آپ کو معلوم اسرائیل کا پہلا راجہ کون تھا اگر میں پرشن کروں اسرائیل کا پہلا راجہ کون تھا تو آپ جواب دیں گے شاہوی اسرائیل کا پہلا راجہ یہوہ تھا یہوہ ہی اسرائیل پہ راجہ کرنا چاہتا تھا لیکن اسرائیل نے یہوہ کو تیاغ دیا اور سیمول سے کہا ہمیں بھی راجہ دو جیسے سیکولر سٹیٹ ہوتی ہیں یا ڈیموکریٹک یا ریپبلک سٹیٹ ہوتی ہیں ہمیں بھی وہی بننا ہے یہوہ سویم اسرائیل پہ شاشن کرنا چاہتا تھا سیمول دکھی ہوا کہ پرمیشور کی پرجہ نے تیاغ دیا یہوہ کو تو یہوہ نے کہا انہوں نے تجھے نہیں تیاغہ مجھے تیاغہ ہے یہوہ نے انہوں نے راجہ دے دیا پرمیسیو ویل میں اور وہ راجہ یہودہ سے نہیں تھا بینجامین میں سے تھا بینجامین کے قبیلے میں سے راجہ دیا اب دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں اسی میں انچاس میں آئیے اور اس کا ٹونٹی سیون گوچن پڑھئیے اسی کا اتپتی ٹونٹی نائن کا ٹونٹی سیون سنیئے کیا لکھا یہاں پہ بینجامین پھاننے والا بھیڑیا ہے سویر تو اہیر بھکشن کرے گا اور سانج کو لوٹ بانٹ لے گا کیا لکھا کیا بھوشے وانی کی اس کے بیشے میں بینجامین کے بیشے میں کی یہ سپوائل بانٹے گا یہشو مسیح کے لیے جشایہ 53 کے 12 میں کہ جیزس گوچنے والا بھوٹی بھوشے تو بینجامین کی پرابلم کیا ہے بینجامین کے گوتر کی بینجامین کے گوتر کا پہلا راجہ ہے شاول جبکہ راجہ پہلا ہے یہوہ یہوہ کو یہوہ ان کا راجہ رہے اس سے اسرائیل نے انکار کیا وہ سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے اپنے آپ کو انجاتی کی طرح رہنا چاہتے تھے ہمارا راجہ یہوہ ہے ہمارا راجہ پرابو یشو مسیح ہے وہ ہمارے جیون پہ ستہ کرتا ہے وہ میرے ردے میں کیول رہنے کے لیے وشرام کرنے کے لیے نہیں آتا وہ میرے جیون پہ شاشن کرنے کے لیے آتا ہے میرا جیون یشو مسیح دوارہ شاشت ہے یہوہ شاشت میرا جیون ہے آپ کا جیون اس کے دوارہ شاشت ہونا چاہیے he must not only reside he must preside over your life he must not preside over certain facets of your life he must gain complete reign over your life آپ کے جیون کا مکمل ادھیپتی ہونا چاہیے پرابو یشو مسیح کو آپ کے جیون کا ہر ایک پہلو یشو مسیح کی ستہ کے نیچے ہونا چاہیے تو بینجام ان کی پرابلم کیا ہے کہ بینجام ان کا جو گوستر ہے شروع بڑیہ کرتا ہے لیکن انت بڑیہ نہیں کرتا سٹارٹس گوڈ بٹ فیلز میزرے بلی شاول جو راجہ بنا پرمیشور نے شاول کو آپ کو معلوم کیا کہا پرمیشور نے شاول سے کہا کہ جو امالکائٹ ہیں امالکی امالکی گوتر کون تھے امالکی اسرائیل کے بہت بڑے شطر لوگ تھے امالک کون ہے امالکوں کے اندر شیطان کا بیج ہے حالیلویہ امالک جو ہیں مکس بریڈ ہیں ہائیبرڈ جنریشن ہیں اور امالکیوں نے اسرائیلیوں کو بہت دکھ دیا جب وہ بیابان میں آ رہے تھے تب بھی بہت دکھ دیا امالکیوں نے تو امالکیوں کو یہوہ پرمیشور نے عبیش دیا کہ امالک کو مٹا دینا کیونکہ ان کے اندر ہائیبرڈ ہیں وہ ہائیبرڈ ہیں مکس بریڈ ہیں منگلڈ سیڈ ہیں ان کے اندر وہ تمہارے سنگ کوئی ایسسوشیشن نہ رکھیں گو انڈ کمپلیٹلی ڈسٹروئی دم لیکن اس نے ڈسٹروئے نہیں کیا انہیں کس نے شاول نے جو کی بنجام ان کے گوتر کا ہے تو کیا ہوا وہ بیج رہ گیا اور وہ بیج کہاں جا کے پنپا وہ بیج پنپا ہمان کے روپ میں جب اسرائیلی لوگ پرشا کی گلامی میں ہیں تو وہی بیج وہاں پہ ہمان ہمان دی ایگے گائٹ ایگے گائٹ ہے ہمان ایگے گائٹ کون ہے ایگے گائٹ لوگ امالیکی ہیں اگاغ ایگے گائٹ یہ وہی ہیں جن کی اینڈ میں اسرائیل کے سنگ ید ہوگا حالیلویہ جو اینڈ کی گوگ مگوگ کی لڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوا کہ جب ہمان جو تھا اس نے یوجنا یہ بنائی کہ گیلوز بنائے اس نے انچے انچے فانسی والے کہ سارے اسرائیلیوں کو جتنے یہوہ کا نام لیتے ہیں اور جتنے پرشا کے دیوتا کے آگے پرشا کا دیوتا تھا اہورا مازدہ جتنے ان کے آگے جھکتے نہیں دندوط نہیں کرتے سب کو مروا دیا جائے گا تو وچن میں کیا لکھا ہے پرمیشور نے اپنے لوگ رکھے ہیں ایس تھر کی پستک پڑھئے گا اس کا آپ دو ادھیہے پانچ اور چھے وچن پڑھئے گا سوہم پڑھئے گا ایس تھر دو ادھیہے پانچ اور چھے وچن وہاں پہ اور لڑکی ہے جس کا نام ہے ایس تھر وہ اس کا ماما ہے پرمیشور کسے استعمال کرتا ہے موردخائی کو موردخائی کون ہے بنجامن کے گتر کا ہے اسے استعمال کرتا ہے پرمیشور وہ گیلو جو اسریلیوں کے لیے بنائی تھی ہمان نے ایگا گائٹ نے اسی گیلو کے اوپر اس کو اور اس کے دس بیٹوں کو ٹڑھا کے مال دیا گیا حالیلویہ جو سیڈ ختم کرنا تھا وہ سیڈ ختم نہیں کیا کس نے پہلے راجہ نے شاول نے لیکن وہ سیڈ ختم کس نے کر دیا بنجامن نے کیا بنجامن شروع نہیں کرتا بڑیا لیکن بنجامن ختم بڑیا کرتا ہے آپ کو معلوم شاول جو ترسوس کا رہنے والا ہے وہ کون ہے وہ بنجامن کا ہے بنجامن کے گوتر کا ہے فارسیوں کا فارسی ہے اور بنجامن کے گوتر کا ہے اس کی شروعات بری ہے کیونکہ وہ فارسی ہے اور وہ ہیلیل نام کے ربدی کے سکول کا پڑا ہوا ہے اس کا استاد ہے گمیلیل ہیلیل ہیلیل گمیلیل اور یہ سارے لوگ بھرشت تھے یہ یہوہ کی وفستہ لوگوں کو نہیں سکھاتے تھے یہ منشیوں کی سکھشائی سکھاتے تھے human tradition سکھاتے تھے ریتی ریوان سکھاتے تھے oral law سکھاتے تھے یہودی لوگوں کو oral law سکھایا جاتا تھا جو موسیٰ کی ویوستہ ہے نا یہ کلام یہ نہیں سکھایا جا رہا تھا سچا کلام اور اللہ ربینی کا اللہ جب وہ بابل کی غلامی میں چلے گئے انہوں نے پرمیشور کے یہ جو کلام تھا اس کو ٹرانسلیٹ کیا ادھر جو پرمیشور کا کلام تھا موسیٰ کی پستکیں جسے ٹورہ کہتے ہیں کٹبیم نبیم تحلیم جو پرانے نیم کے الگ الگ سیکشنز ہیں اس کو ان لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا اور ایرمک میں ایسٹن ایرمک میں ٹرانسلیٹ کیا اس ٹرانسلیشن کو بولا جاتا ہے گمارہ اس کی ٹرانسلیشن کرنے کے بعد انہوں نے موسیٰ کی پانچ پستکوں کے اوپر ٹکا ٹپنی کی ان کے ربیوں نے جب وہ بابل میں چلے گئے ہائی پریسٹ نہیں تھا وہاں پہ مہا یاجک نہیں تھا یاجک نہیں تھے لیوی نہیں تھے کیوں کیونکہ ٹیمپل نہیں تھا ٹیمپل کو نبوک دنسر نے بلکل تحسنیس کر دیا اور اہد کے سندوق کو اسے جرمیہ نے چھپا دیا تھا اور چھے سو برتن نبوک دنسر اپنے سنگ لے گیا بیبلون میں یہودیوں کے پاس جو وہاں گئے ان کے پاس نہ مندر تھا پرمیشور کا نہ آرک آف دا کوننٹ تھی نہ پرمیشور کا کلام تھا تو انہوں نے اسے ٹرانسلیٹ کیا اسٹن ایرمک میں اس کا نام ہے گمارہ پھر ان کے ربیوں نے اس کے اوپر کومنٹری کی جس کو ہم بولتے ہیں حگاڑا چویش لوگ حگاڑا بولتے ہیں آپ کو معلوم وہ کون سا کون سی بیوستہ مانتے تھے موسیٰ کی بیوستہ نہیں مانتے تھے جو یہوہ نے لکھ کے لئے وہ اورل لاؤ کو مانتے تھے یہ جو فریسی صدوقی تھے یہ مانتے تھے کہ ایک اورل لاؤ ہے جو پرمیشور نے مو جوانی دیا موسیٰ کو اور موسیٰ نے جو پریسٹ کو آکے اور جو یاجک تھے ان کو ٹرانسلیٹ کیا وہ پیڑی در پیڑی اورلی ٹرانسلیٹ کیا جاتا وہ لکھا نہیں جا سکتا اورل لاؤ وہ جو اورل لاؤ تھا اس اورل لاؤ کے اوپر ان لوگوں نے پستک لکھی اسے ہلاکہ بولا جاتا ہے تو یہ فریسی لوگ صدوقی لوگ شاشتی لوگ پروہیت لوگ یشی مسیح کے سمیں لوگوں کو یہوہ کا کلام نہیں سکھاتے تھے وہ لوگوں کو ہلاکہ اور ہگاڑا دو سیکشن تھے اس کے وہ سکھاتے تھے پھر ہلاگہ اور ہگاڑا سے ان لوگوں نے مشنا نام کی پستک لکھی جس کے اندر چھ سو تیرہ نیم ہے وہ یہ سکھاتے تھے پھر مشنا سے آگے انہوں نے تیلمڈ لکھا جسے تلمود کہتے ہیں تو اسرائیل پتھ برچ تھا یہوہ کی واچہ یہوہ کی پرتگیہ نہیں تھی یشی مسیح نے کہا اگر تم موسیٰ کو پڑھتے موسیٰ کو مانتے تو تم میرے پاس آتے کیونکہ موسیٰ میری ساکشی دیتا ہے وہ اپنے ریتی رواج اپنی پرمپرائیں اپنے ربیوں کے نیم اپنے تیڈیشن اپنے رچول اپنی پرمپرائوں کو سکھاتے تھے آج کلیسیہ کا بھی یہی حال ہے اپنی پرمپرائیں اپنی کلپنائیں اپنی ٹیکہ ٹپنیا اپنے فیورٹ سیلیبرٹی پاسٹر اپنا فیورٹ سیلیبرٹی پاپا ڈیڈی اپنا فیورٹ سیلیبرٹی اپوسل ان کے پیچھے لوگ لگے ہیں اسے نہیں جانتے یہوہ کے سچے اور جیوید کلام کو ہالیلویہ سو شاول کہتا ہے میں اپنے پرکھوں کے ٹریڈیشن راجہ گریپا اور فیلکس کے آگے کیا کہتا ہے راجہ میں اپنے پرکھوں کے ٹریڈیشن کو سکھانے میں جیلس تھا جلوے ورڈ ہے گریک جس کا مطلب آگ تھی میرے اندر کسے سکھانے کی حگادہ کو حلاجہ کو ربیوں کے نیم کو ٹریڈیشن کو ریچول کو پرمپراؤں کو ریتیوں کو اسے نہیں کسے اسے نہیں کہتا مجھے جلن تھی پرمپراؤں ریتی رواجوں کی یشو مسیح کہتا مجھے تیرے گھر کی جلن میں کھا لیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بینجامن وہ شروع صحیح نہیں کرتا لیکن انتشاہی صحیح کرتا ہے سال آف ترسس کا شروع صحیح نہیں تھی but end was glorious he became one of the greatest apostles ever to live upon this planet and he declared the gospel in those times when nobody knew Jesus and he is responsible for planting 42 first christian churches ever and he cut through different cultures different civilizations he was such a learned man he used to debate with epicurean philosophers stoic philosophers he was the one who went and carried the gospel among the people of socrates plato and aristotle and he was the one and he was the one and he was the one کر نہیں آیا تمہارے پاس کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آستہ اور تمہارا وشواش منشیہ کے گیان پر ٹھہرے پر میں کروس کو چھوڑ کے کسی اور کا پرچار میں نے تمہارے مجدے نہیں کیا ہالیلویہ کروس کی گاتھا سنسار کے لیے مرکتہ ہے لیکن پرمیشور کی مرکتہ سنسار کی بدھی مانی سے بھی عظیم ہے پرمیشور کو بھایا کہ کروس کی مرکتہ کے دورہ جگت کو بچا لے ہالیلویہ تو کروس کا پرچار کیجئے میرے بھائی میرے بہن کروس کا کروس پہ بہائے گے جلالی لہو کا پرچار کیجئے ریتی ریواج پرمپرائیں اس کو ٹویسٹ مت کیجئے کلام کو فریسٹی اس کو سپن کرتے تھے کلام کو توڑتے تھے مروڑتے تھے اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے تھے آج بھی جھوٹے اپوسل جھوٹے پروفیٹ جو جھوٹی بھوشے وانیاں کرتے ہیں جن کو یہ وچن معلوم نہیں ہے بھاوی کہنے والی روحیں ان کے اندر کام کرتی ہیں اسے ٹویسٹ کرتے ہیں اور پرمیشور کے لوگوں کو اہیر کر رہے ہیں تو لکھا ہے کہ یہ گوتر جو ہے بینجامین یہ اینڈ بڑھیا کرتا ہے تو دان کے وشے میں کیا لکھا ہے اس کا 49 کا 17 ورز پڑھیں دان مارگ کا ایک سانپ اور رستے کا ایک ناغ ہوگا جو گھوڑے کی نلی کو دستا ہے جس سے اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑتا ہے دان کے وشے میں کیا لکھا ہے دان بہت سے ربی مانتے ہیں مسیانک ربی کہ دان کے گوتر میں سے آئے گا کون انٹی کرائیسٹ وہ دان کے گوتر کا ہوگا یہ لاجمی ہے بھوشے وانیوں کا پریبیش دیکھتے ہوئے کہ جو انٹی کرائیسٹ ہے وہ جوئیش ہو بہت ساری لوگ بھوشے وانی کر رہے ہیں کہ وہ اسلامی خلیفے سے کنیکٹڈ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن اگر بائبل کو پورے بیلنس دن سے اگر آپ ادھین کریں گے تو اگر آپ پرکاشت واقعہ سات ادھائے پرکاشت واقعہ اٹھارہ دھائے پڑھیں گے تو دان کا گوتر وہاں پہ نظارت ہے جب مہر لگاتا ہے نا یہوہ واتاب کا نشان لگاتا ہے ایک لاکھ چوالیس ازار پہ وہاں پہ نہیں ہے دان کا گوتر مسنگ ہے اٹھارہ دھائے میں بھی دان کا گوتر مسنگ ہے پربو یشمسی نے کہا میرے بارہ چیلے اسرائیل کے بارہ گوتروں کا نیائے کریں گے تو بہت سارے بہت سارے سکولر یہ مانتے ہیں کہ یشمسی کے بارہ جو چیلے تھے وہ واسطم میں بارہ گوتروں سے تھے یکوب کے یہ بارہ بیٹے جن کے لیے بھوششوانی ہو رہی ہے 49 چیپٹر اتبتی میں ان میں سے تھے اور جودس جودس آف اسکریوٹ اسکریوٹ کا رہنے والا جو مسنگ ہے تو دان کے گوتر کو ریپلیس کیا گیا آپ کو معلوم وچن کے اندر دان کے گوتر کو ریپلیس کیا گیا یوسف کے خاندان کو دو دو بھاگ میں باتا گیا افرائیم اور منصے کر کے تو انہوں نے دان کی جگہ لے لی تو دان کیا ہے ناغ کی مانند ہے ساپ ہے اس کے اندر انٹی کرائیسٹ کا سنیک ہے اور یہ بیک سلائیڈر ہے پیچھے گرتا ہے پیچھے گرتا ہے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسی بھوشے وانی میں 49 چیپٹر میں اس کا میں 13 بچن آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں 13 بچن پڑھیں 49 چیپٹر 13 بچن جبلون سمندر کے تیر پر نواز کرے گا وے جہاجوں کے لئے بندرگاہ کا کام کرے گا کہاں ہے ادھر میں نے آپ کو دکھایا تھا میں اچھی طرح تو نہیں دکھا میڈیٹرینین سی کے سنگ چپکا ہوا ہے کون زبلون جو میڈیٹرین سی ہے اس کے سنگ زبلون ہے لکھا ہے جہاجوں کے لئے بندرگاہ کا کام کرے گا اس کا پرلا بھاگ سیدون کے نکڑ پہنچے گا پھر نیچے اسکار ہے اسکار ایک بلونت گدھا ہے جو پشووں کے باڑوں میں بیچ میں دبکہ رہتا ہے اس نے ایک مشرامستان دیکھ کر کی اچھا ہے اور ایک دیش کی منوہر ہے کسا کام کرنے لگا تو بھوشے وانی ہے زبلون کے لئے بھوشے وانی ہے اسکار کے لئے اور اکیس وچن میں بھوشے وانی ہے نفتھالی کے لئے سنیے یہ بھی نفتھالی ایک شوٹی ہوئی ہرنی ہے وہ سندر باتیں بولتا ہے نفتھالی کے لئے اسکار کے لئے زبلون کے لئے یہ تینوں اکٹھے رہ رہے ہیں اتری حصے میں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ یہ میپ ہے یہ دیکھئے بالکل اوپر سمندر کے ریجن میں یہ رہ رہے ہیں یہ شو مسی اچانک اپنے ایریے کو چھوڑ کے اس ایریے میں رہنے کے لئے چلا گیا اس لئے گیا تاکہ بھوشے وانی پوری ہو اب میں آپ کو بھوشے وانی کی بیک ڈراؤ بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالیے نیائیوں کی پستک بک اف ججز نیائیوں کی پستک نکالیے اور اس کے پانچ ادھائے میں آئیے یہ جو سٹوری ہے آپ دھیان سے سن لیجیے گا بائبل میں پرانے نیم میں ایک استری ہے جو جج ہے بہت ریئر ومن لیڈرز ہیں اول ٹیسٹیمنٹ میں لیکن ایک بہت پربل سامرتھی اور ابھی شکت پرمیشور کی داسی ہے اس کا نام ہے دبورا اور اس کے ایک سنگ ہے خدا کا ایک بندہ ہے جس کا نام ہے براک تو یہ اسرائیل کا نیترتب کرتی ہے کس سمیں جب اسرائیل آتمک ریتی سے پت بھشت ہوا ہے اور اس استری کے جیون چرطر اور اس کی لیڈرشپ کی شمتہ کے کارن اسرائیل میں ایک بڑی جبدس بیداری آتی ہے تو اسرائیل ایک یدھ سے جوج رہا ہے اور اس یدھ کو اس یدھ کا لیڈر ہے سسرا سسرا کی اگر آپ ہسٹری ڈھونڈیں گے سسرا جو ہے سسرا بہت بڑا اور اسی پریبھیش میں یہ گیت ہے دبورہ کا جب یہ یدھ جیتتے ہیں لڑائی جیتتے ہیں جنگ جیتتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ایک گیت گاتی ہے دبورہ اس گیت کے اندر بہت بھید چھپا ہے جس میں سے کچھ وچن میں آپ کے ساتھ ابھی بانٹنا چاہتا ہوں ہالیلویہ تو ججز کی پستک میں سے میں ایک وچن آپ کے لیے سب سے پہلے پڑھتا ہوں ابھی دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو میپ بتایا یہ دیکھ رہے ہیں یہ میپ جو ہے خوڑا سا اور اس کے اندر دیکھیں یہ میپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اوپر کا علاقہ ادھر ہے سمندر کی طرف زیبلو نفتھالی کا اس کی ادھر چلے جائیں گے ایسٹرن سائیڈ پہ اگر ادھر ایسٹرن سائیڈ کی اور آپ چلے جائیں گے تو ادھر نیچے جا کے ادھر آپ کو ملتا ہے نفتھالی زیبلون اور نیچے ہے اس اکار تینوں کی لینڈ ہے یہ تو یہاں پہ پڑھیں اس کا چوبیس بچنا آپ کو میں دینا چاہتا ہوں سب استریوں میں سے کینی حیبر کی استری یائل دھنیے ٹھہ رہے گی کینی استری کینی حیبر کی استری یائل یائل کون ہے یہ ایک بڑی بہادر استری ہے جس نے اس دانب کو جو بڑا دانب تھا جو اس کو اس نے ٹینٹ میں سلایا اور جب وہ سو گیا ایک پیگ بہت جبردست پیگ لی اس نے بہت بڑا سر تھا اس کا دانب کا اس پیگ کو اس کے سر کے اندر گھسیڑا وہ پیگ پرثوی کے اندر گھس گیا اور وہ دانب وہی مر گیا کینی حیبر کی استری یائل دھن نے ٹہرے گی ابھی اس کی اپوزٹ سائیڈ پہ ایک نگر ہے جس کا نام ہے ناصرت اس گھٹنا کے کچھ سو سال بعد یہی بات ایک سرگدوت ایک اور استری کو جو کی ابھی جوان ہے کواری ہے ٹھیلما ویڈ ہے کواری کے لیے ابھی میں ٹھیلما کواری کے پاس جاتا ہے جس کا نام ہے مریم اور اسے کیا کہتا ہے تو دھنے ہوگی کیونکہ پرم پردھان پرمیشور کا آتما تیرے اوپر سایا کرے گا اور پرم پردھان پرمیشور کے آتما کے تیج پنج اتپن ہوگا حالیلویہ تو اس کا نام یشو رکھنا وہ سنسار کو ان کے پاپوں سے چھڑائے گا حال ایک دھنے اس طریقے جو گرب بطی ہوئی پر پرش سے نہیں پرمیشور کے تیج سے پرمیشور کے جلال سے پرمیشور کی مہیمہ کے دوارہ پرمیشور کے پویتر آتما کے دوارہ یشو مسیح پرمیشور کی مہیمہ کا پتر ہے یشو مسیح کا ڈی اینے سورگیہ ڈی اینے ہے یشو مسیح کے ڈی اینے کے اندر جو پتہ سے 23 کروموزوم موٹوزوم جاتے ہیں ماتہ سے 23 کروموزوم موٹوزوم جاتے ہیں یشو مسیح کے شریر کے اندر جو پتہ کی اور سے اگر ایکس جائے ماتہ کے اندر پتہ کی اور سے ایکس جائے تو ایکس ایکس سے بیٹی پیدا ہوتی ہے پتہ کی اور سے وائی جائے تو پتر پیدا ہوتا ہے تو یشیو مسیح کے شریر میں جو وائی کروموسوم آیا وہ پرتوی کے منشے کا نہیں تھا سویم یہوہ کی اور سے آیا وہ 23 کروموسوم یہوہ کی اور سے پویتر آتما کے دوارہ مریم کے گرب میں روپے گئے مریم کے گرب میں ایک الوکیت ڈی اینے تیار ہوا جو منشے کے انوانشکتہ میں ملے پاپ سے اچھوتا تھا جو ڈی اینے کے اندر ٹرانسفر ہوا آدم سے پاپ آپ کو معلوم اگر میں آپ سے پوچھوں آپ اپنے پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے تو اس کا صحیح اتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیدا ہونے سے پہلے اپنے پتا میں تھے آپ کے پتا کے سپرم میں تھے آپ اور آپ اپنی ماتا کے ایگ میں تھے 23 کروموسوم آپ کے ادھر تھے 23 اوٹوزوم ادھر تھے جب آپ کے ماتا پتا کا ملاب ہوا آپ جگت میں آئے تو آپ کا پتا کہاں تھا آپ کے دادا جی میں تھا آپ کے دادا جی کہاں تھے آپ کے پردادا جی میں تھے آپ کے پردادا جی کہاں تھے آپ کے پڑ پڑ دادا جی میں تھے اگر ہم ایسے پیچھے جاتے جائیں گے آپ کے پتہ کا پریبار آپ کی ماتہ کا پریبار ہم جا کے کہاں انڈ کریں گے ایڈم پہ ہم سب آدم میں تھے ہالیلویہ جب آدم نے پاپ کیا ہم سب اس کے انش میں تھے آدم اور ہوا کے مول میں تھے اس لیے ہم سب پاپی ٹھہرے بینہ پاپ کیے ہم پاپی ٹھہرے کیونکہ ہمارے مول پرش ہمارے پرو جینٹر ایڈم نے پاپ کیا اور ہماری آدھی ماتا ہوا نے پاپ کیا ان کے لائنز میں ہم تھے اس لیے ہم پاپی ٹھہرے تو بائبل بتاتی ہے ہم پاپی اس لیے نہیں ہیں کہ ہم پاپ کرتے ہیں دنیا کے پنت دنیا کی فلوسفی اور دھرم یہ بتاتے ہیں کہ منوشیہ پاپی اس لیے ہے کیونکہ وہ پاپ کرتا ہے لیکن بائبل بتاتی ہے منوشیہ پاپ کرتا ہی اس لیے ہے کیونکہ اس کا جنم پاپ کے بھیج سے ہوا ہے یہ جنوم میں ہے ہمارے آپ کے یہ منوشیہ کے ڈی این اے میں اور آر این اے میں ہے یشو مسیح کا ڈی این اے اور آر این اے پرتوی پہ نہیں بنا سورگ سے پارلوکی قریتی سے اترا مریم کی کوک میں حالیلویہ تو دبورہ کا یہ گیت دبورہ نے جو یہ یدھ لڑا دبورہ کے یہ یدھ کی پراکرم کی باتیں براک اور دبورہ نے یہ یدھ لڑا یہ اکثر سنائی جاتی ہوں گی آپ کو معلوم یہ جو علاقہ ہے نورڈن کنگڈم کا جو میں نے بتایا نفتھالی اور زبلون کے بالکل اپوزٹ طرف اگر آپ چلے جائیں گے اسٹرن سائیڈ کی اور چلے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو دو پہاڑ ملیں گے خاص پہاڑ ہا کارمل اور دوسرا ہے ہا تبور ہیبرو میں ہا بولتے ہیں ہار بولتے ہیں پہاڑ کو ہا کارمل ہار تبور تبور پہاڑ ہے اور کرمل پہاڑ ہے جہاں پہ ایلیہ نے بال کے ساڑھے آٹھ سو جھوٹے نبیوں کو گھات کیا تھا اور آگ اتنی تھی یہوہ کی اور سے اور یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو مگیڈو کہتے ہیں دنیا کی سب سے جیسے ایر مگیڈن ایر مگیڈن کا یدھ ہوگا پرتوی کی سب قومیں اکٹھی ہوں گی موں کی تلوار سے انہیں نشٹ کر دے گا ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے نپولین بونا پارٹ جو تھا وہ اس جگہ آیا ہار تبور کے اوپر جب وہ کھڑا ہوا اس نے ویلی دیکھی بہت خوبصورت ویلی ہے تو اس نے اپنے یہ کہا تھا ہلٹری ڈپلوئے کی جا سکتی ہے وہ نپولین بھی ایک ٹائپ ہے انٹی کرائس کی تو ہر تبور اور ہر مگیڈو کی ویلی میں یہ کس سے گائے جاتے تھے کس کے دبورہ کے اور بارات کے تو مریم نے یہ سنے ہوں گے ہالیلویہ دبورہ کا گیت ہالیلویہ کیا آیا یہ پڑھیں دس وچن سے ہے اجلی گدھیوں پر چڑھنے والوں ہے فرشوں پر وراجنے والوں نیائیوں کی پستک پانچ دیہ کا دس وچن ہے مارک پر پیدل چلنے والوں دھیان دکھو پنگھٹوں کے آس پاس دھنو دھاریوں کی بات کے کارن وہاں پہ یہہوہ کے دھرم میں کاموں کا اسرائیل کے لیے ان کے دھرموں کاموں کا ورنن کریں گے اس سمیں یہہوہ کی پرجہ کہ لوگ فاتکوں کے پاس گئے جاگ جاگ ہے دبورہ جاگ جاگ گیت سنا ہے براک اٹھ ابنیوم کے پتر اپنے بندوں کو بندوائی میں سے لے چل وہ گیت گاتے ہیں یہ گیت گایا جاتا تھا جس میں یائیل کو دھنے کہا جاتا تھا مریم کو شاید معلوم نہیں تھا کہ ایک دن سرگ دوت مجھے ہی آکے دھنے کہے گا حالیلویہ تو اس کے اندر کیا بات ہے یہ جو لڑائی ہوئی اگر آپ پڑھیں گے نا بچن کو اس کا بیس بچن پڑھیں اس کا بیس پانچ کا بیس سنیے دھیان سے اکاش کی اور سے بھی لڑائی ہوئی اگر آپ ہیبرو ٹیکس میں پڑھیں گے تو یہ لکھتا ہے دہ سٹارز فورٹ اکاش کے تاروں نے لڑائی گڑی بڑی بھینکر لڑائی تھی دشمن کی سینہ دانووں کی تھی شیطانی سینہ تھی نفلیموں کی سینہ تھی منگلڈ سیڈ کی ہائیبرڈ سینہ تھی اسرائیل کے پاس ششتر نہیں تھے فوج نہیں تھی ملٹری پاور نہیں تھی اسرائیل کے پاس ٹینک نہیں تھے ہتھیار نہیں تھے ایک استری دبورہ اور براک براک کا مطلب ہوتا لائٹننگ بجلی دونوں یہوہ کی اور سے لڑ رہے تھے تو بڑا بھینکر یدھ تھا بہت بھینکر یدھ تھا شتروں کی سینہ بہت وشحال تھی لیکن اسرائیل کے پاس نہ تو ششتر تھے نہ رن کوشل تھا نہ لڑائی کا بہت زیادہ انوہب تھا اور اسرائیلی پراجہ اس سمیں آتمک ریتی سے بہت نیچے جا چکی تھی جب دبورہ کو یہہوہ پرمیشن نے اٹھایا تو سورگ دوتوں نے لڑائی لڑی بیس وچن میں لکھا ہے the angels fought the battle ورن تاروں نے اپنے اپنے مندل سے سسرا سے لڑائی کی شیطانی فوجین تھی سورگ نے لڑائی لڑی تو کیا ہوا کشون ندی نے ان کو بہا دیا میں نے آپ کو بتایا وہ کشون کا جو نالہ تھا جو اس اکھر میں سے نکلتا ہے اس نالے میں اچانک پانی چڑھا اور لکھا ہے کشون ندی نے ان کو بہا دیا تھا تو وہی پرچین ندی جو کشون ندی ہے ہے من دے آگے بڑھ اس سمیں گھوڑوں کے کھر سے ٹھٹا اور بلشت گھوڑوں کے قدر سے یہ ہوا یہہوہ کہتا ہے سنیں دھیان سے حالیلویہ یہہوہ پرمیشن کا دوت آپ کو معلوم ہیبرو ورڈ کیا ہے حمل اکھ ادنائے یہ جو یہہوہ کا دوت ہے یہ دوت نہیں ہے کوئی یہ وہی دوت ہے جو یریحن شہر کے باہر کھڑا تھا جسے یہہوشو نے کہا تو ہماری اور ہے یا شطروں کی اور ہے اس نے بولا میں سیناؤں کے یہہوہ کی فوجوں کا کپتان ہوں وہ یہشو مسیح ہے حالیلویہ مریم کی کوخ میں شریر دھارن کرنے سے پہلے بھی یہشو مسیح ہے یہشو مسیح دوہزار سال پرانا ربی نہیں ہے اوتار نہیں ہے دوہزار سال پرانا پیغمبر نہیں ہے یہشو مسیح انمت ہے انادی ہے اجنما ہے حالیلویہ وہ مریم کی کوخ میں شریر دھارن کرنے سے بھی پہلے ہے یہشو مسیح کہتے ہیں یہودیوں کو تمہارے پرکہ ابراہام نے میرا دن دیکھنے کی کامنا کی اور اس نے مجھے دیکھا اور پریلتوں کے کام ساتھ ادہائے کے دو وچن میں لکھا ہے ہمارا پتہ ابراہم جب میسو پتیمیہ میں رہتا تھا تیجوں میں ہی پرمیشور نے اسے درشن دیا وہ تیجوں میں ہی پرمیشور پربو ییشو مسیح ہے یہ وہی ہے بھائی اور بہنوں جب شدرک میشق عبید نگو کو آگ کی بھٹی میں ڈالا یہ وہی جو ان سے ملنے کے لیے گیا یہ وہی جس کا ہاتھ بیل شیزر کے راجہ میں دیوار کے اوپر لکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا منہ منہ تکیل اپسرین تجھے تولا گیا اور تُو کم پایا گیا یہ وہی ہے جس کے آگے جھک کے اٹھارہ ادھیائے اتپت کی پستک میں ابراہم جب اپنے تنبو کے باہر بیٹھا ہے تین پور اشارے ہیں ابراہم جو سینٹر میں ہے اس کے چرنوں میں جھک کے سجدہ کرتا ہے جو دائیں اور بائیں وہ دوتھ ہیں انیس ادھیائے میں وہ دونوں دوتھ چلے جاتے ہیں لوتھ کو بچانے کے لئے یہ یشو مسیح ہے جو سمسون کے ماتا پتہ سے ملتا ہے کھیتوں کے اندر یہ وہی یشو مسیح ہے جس کے ساتھ مل ید کرتا ہے یقوب ہمارا پتہ اور کہتا ہے مجھے برکت دے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا حالیلویہ وہ کیا کہتا ہے یہاں پہ سنیئے یہوہ کا دودھ کہتا ہے میروز کو شاپ دو شراب دو میروز کو اس کے نوازیوں کو بھاری شاپ دو کیونکہ وہ یحوہ کی ساہتہ کرنے کو شورویروں کے ورد یحوہ کی ساہتہ کرنے کو نہیں آئے اسرائیل کے گوتروں نے ساہتہ نہیں کی اتنی بھینکر لڑائی چلی جس کے اندر اسرائیل کے کچھ گوتروں کا وجود استطب ختم ہو جاتا وہ شیطانی سینہ تھی ان کے اندر دانو تھے بڑے بڑے وہ دانو اسرائیل کے ان گوتروں کو مار دیتے یہ شورویر مطلب استری کے آنچل میں لڑ رہے تھے ایک استری جس کا نام دبورہ ہے تو ان کا وجود ختم ہو جاتا لیکن یہوہ کے دودھ لڑے لیکن اب آگے دیکھئے کیا کہتا ہے پربو کا دودھ کہتا ہے ان کو شراب دو کیونکہ وہ ساہتہ کرنے کے لیے نہیں آئے حالیلویہ کرس دم کن کو کرس کرو جنہوں نے ان گوتروں کی ساہتہ نہیں کی جب اتنا بھینکر جد چلا انہوں نے ان کی ساہتہ نہیں کی اب ایک وچن پڑھئیے دھیان سے اب آئیے اسی میں حالیلویہ اب پڑھئیے اس کا اٹھارہ ادھیائے اٹھارہ سوری اٹھارہ ادھیائے نہیں پانچ ادھیائے ججز کی پستک پانچ ادھیائے کا اٹھارہ بچن سنیں جبلون اپنے پران پر کھیلنے والے لوگ ٹھہرے کون جبلون جب دبورہ نے یہ لڑائی لی براغ نے دبورہ اور براغ کے سنگ فوج نہیں تھی ہتھیار نہیں تھے اسلاح نہیں تھا لڑائی کا کوشل نہیں تھا یدھ لڑنے کی رن نیتی نہیں تھی شطروں کی بڑی وشال سینہ تھی یہوہ پہ بھروسہ کر کے وہ نکل گئے یہوہ نے اکاس سے سورگ دوتوں کو آگیا دی وہ لڑے یہ شمسی آگیا ہے وہاں پہ یہ دیکھئے یہ شمسی بول رہا ہے یہوہ کا دوت حامل الملاک شراب دے رہا ہے ان کو شراب دو کیونکہ وہ یدھ کرنے نہیں آئے پر کون آیا سنیں اٹھارہ وچن میں زبلون اپنے پران پر کھیلنے والے لوگ ٹھہرے زبلون نے کیا کیا اپنے پران کو داؤں پر لگا دیا اپنے گوتر بھائیوں کے لیے یدھ لڑا شیطانی فوج کے قلاب نفتھالی بھی دیش کے اونچے اونچے ستھانوں پر بیسا ہی ٹھہرا کون لڑائی لڑنے کے لیے آئے نفتھالی اور زبلون آئے راجہ آ کر لڑے اس سمیں کنان کے راج مگیدوں کے سوتوں کے پاس تناک میں لڑے ہالیلویہ یہ لوگ کیا کیے یہ لڑے انہوں نے اپنے پرانوں کو پریے نہیں جانا ہالیلویہ ان لوگوں نے اپنے پرانوں کو پریے نہیں جانا اپنے پرانوں کو داؤں پر لگایا اپنے گوتر کے بھائیوں کے لیے اور یہ لڑائی یہوہ لڑا رہا تھا ان کو معلوم تھا یہوہ یدھ میں سمیلت ہے باقی گوتر نہیں آئے یہ لڑنے کے لیے گئے ہالیلویہ یہ شمسی بھی اس یدھ میں لڑا رہا تھا سورگ دوتھ بھی لڑ رہے تھے نفتھالی بھی گیا اور زبلون بھی لڑنے کے لیے گیا اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا راجہ مگیدوں کے سوتوں کے پاس تناک میں لڑے پر روپیوں کا کچھ لاب نہ پایا اوریجنل ٹیکسٹ پڑھیں گے ہیبرو میں جب جو چاندی تھی چاندی بوٹی تھی لڑائی کی بہت سارا دھن جیتا انہوں نے ان دشتوں سے ان کو نہیں چاہیے تھا وہ کہ انہیں جبلون اور نفتھالی نے پیسے سے پیار نہیں کیا جبلون اور نفتھالی نے اپنے سگے بھائیوں کے لیے اپنا جان داؤں پہ لگا دی اپنے پرانوں کو پریے نہیں جانا آپ کا معلوم یہشو مسیح کیا کہتے ہیں یہشو مسیح کہتے ہیں جو اپنے پرانوں کو پریے جانے گا وہ اپنے پرانوں کو کھو دے گا حالیلویہ اور جو اپنے پرانوں کو میرے لیے کھو دے گا وہ اسے پا لے گا یونہ رچی سو سمچار بارہ دہائی میں یہشو مسیح کہتے ہیں گہوں کا دانہ جب پریتھوی میں گر کے گلتا نہیں ہے آپ کو معلوم ہے پرکاشت واقعہ کے اندر پرکاشت واقعہ پرکاشت واقعہ گیارہ وچن پڑھتے ہیں پرکاشت واقعہ ہتھیار کے دوارہ اور اپنی گواہی ستیہ ہونی چاہیے ہماری گواہی سچی گواہی گواہی کے لئے آپ کو معلوم شب یشو مسیح کہتا ہے پریڑتوں کے کام ایک ادھےہ کے آٹھ بچن میں جب پوتر آتما تمہارے اوپر آئے گا تم سامرت پاؤگے تم یرشیلن یہودیہ سامریہ پرتھوی کے انت تک میرے گواہ ٹھہر ہوگے آپ کو معلوم گریک بھاشا میں گواہ کے لئے شب کیا ہے ماترون جہاں سے گواہ کا مطلب ہوتا ہے شہید ہو جانا پربو یشو مسیح کے لئے شہید ہونا ماتر ماترون ورڈ ہے اصلی باشا میں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ میمنے کے لہو کے دوارہ اپنی سچی گواہی کے دوارہ ہلیلویہ کے اوپر اپنی سچی گواہی یشو مسیح کے لہو کے ششتر کے دوارہ گواہی پائی کیوں انہیں پرانوں کو پریے نہ جانا زبلون اور نفتھالی ایسے لوگ ہیں جو پرانوں کو پیار نہیں کرتے پربوک کو پیسے کو پیار نہیں کرتے پانچ ادھیائے کے اندر واپس لوٹیے میں آپ کو بتاتا ہوں پانچ ادھیائے میں پانچ ادھیائے نیائیوں کی پستک اس کا اٹھارہ بچن سنیں جبلون اپنے پران پر کھیلنے والے لوگ ٹھہرے انہوں نے اپنے پران کو پریے نہیں جانا پرانوں کو نشاور کر دیا پرمیشور کیلئے پرمیشور کی پرجہ کیلئے اور لکھا ہے روپیوں کا لالچ نہیں کیا یہاں روپیوں کیلئے جو اصلی ورڈ ہے ہیبرو میں اصلی ورڈ ہے کشف آپ کو معلوم کشف کا مطلب کیا ہوتا ہے کشف کا مطلب ہوتا ہے سلور چاندی چاندی کی بوٹی تھی وہاں پہ انہوں نے چاندی نہیں چاہی کشف کا مطلب ہوتا ہے چاندی آپ حیران ہوں گے اسرائیل میں پیسے کو کشف کہا جاتا ہے اسرائیل میں ہیبرو میں منی کا مطلب ہوتا ہے کشف اور کشف کا مطلب ہوتا ہے چاندی یہودی بھاشا میں اسرائیلی بھاشا میں پیسہ اور چاندی دونوں کا مطلب کشف ہوتا ہے چاندی کیوں چاندی ایک temporary metal ہے oxidize ہو جاتی ہے چاندی corrupt ہو جاتی ہے oxidization ہوتی ہے سونے کی نہیں ہوتی سونا eternal ہے سونا ایک خالص دھاتو ہے سونا oxidize نہیں ہوتا پرمیشور کا بھائی اور بہنوں یہ جو کلام ہے یہ خالص سونا ہے آپ کو معلوم چاندی کیا ہے چاندی temporary ہے پیسہ پربو ییشو مسیح جبلون اور نفتھالی میں رہنے کے لئے کیوں گیا ہے کیونکہ جبلون اور نفتھالی ایسے لوگ ہیں جو اپنے پرانوں سے پیار نہیں کرتے جو پیسے سے پیار نہیں کرتے آپ جاننا چاہتے ہیں ییشو مسیح کس کے سنگ رہتا ہے کس سیبک کے سنگ کس apostle کس prophet کے سنگ رہتا ہے جو اپنے پرانوں کو پربو پر نشاور کرتا ہے اس کے لئے سیبکائی نہیں کر رہا آج لوگوں نے سیبکائی کو اس کو بدلہ ہے کس کے اندر پیسہ کمانے کا سادن چرچ enterprise بنی ہے آج میں صبح بچن بتا رہا تھا متی رچی سوسما چار کے اندر ییشو مسیح حیکل میں جاتے ہیں اور حیکل کے دیکھتے ہیں تین چیز ییشو مسیح وہاں پہ پلٹ کر دیا ہے سب کچھ پلٹ پلٹ کے لئے گریک ورڈ ہے catastrophe جہاں سے انگریجی کا شبد نکلتا ہے catastrophe catastrophe آپ کو معلوم جب جلجلہ آتا ہے طفان آتا ہے ہری کے ناتے ہیں اور ارث کو ایک آتا ہے اسے catastrophe بولا جاتا ہے ییشو مسیح جلجلے کی طرح گیا ہے کل میں طفان کی طرح گیا ییشو مسیح کی اپستتھی نے ایک بھکمپ لائیا وہاں پہ وہاں پہ کیا لکھایا ہے وہاں پہ وہاں پہ بزنس کے لئے پولیو بزنس چل رہا تھا تو وہاں پہ ایک خاص بولڈ ہے پربو نے کیا کیا پربو نے کرسیوں کو اولٹ پلٹ کر دیا اور میج کو اولٹ پلٹ کر دیا اب سنیئے دھیان سے گریک ٹیکسٹ کیا کہتا ہے وہاں پہ وہاں پہ جو کرسی ہے کرسی کیلئے ورڈ ہے گریک کتھیڈرہ یہ خاص کرسی ہے جو ڈابو بیچنے کیلئے کتھال کر رہے ہیں وہ لوگ اور یہ جو کرسی ہے آپ کو معلوم اسے گریک میں کہا گیا کتھیڈرہ آپ نے سنا ہوگا کئی چرچز کے نام سینٹ پول کتھیڈرل سینٹ میری کتھیڈرل سینٹ جوزف کتھیڈرل کتھیڈرل پورا مطلب راج دروار کتھیڈرل کرسی یہ کون سی کرسی ہوتی تھی یہ سینے گاغ کے اندر کرسیاں ہوتی تھی جس کے اندر جو ربی ہوتے تھے ربی کیونکہ سینے گاغ شروع ہوا بیبلون میں ربی بیٹھ کے یہوہ پرمیشور کا کلام سکھاتے تھے لوگوں کو ان کرسیوں میں اور یہ وہ کرسیاں ہوتی تھی جن کے اندر نیای ججز بیٹھ کے ججمنٹ دیتے تھے اس ریلی گوتروں کی اس کرسی کو بزنس کا دھندہ بنایا ہوا ہے اور آپ کا معلوم دوسرا شبد ہے ٹیبل یہ شمسی نے ٹیبل اولٹ پولٹ کر دیئے ٹیبل اولٹ پولٹ کر دیئے کٹسٹروفے وولڈ ہے کٹسٹروفے لے آیا یہ شمسی وہاں پہ ٹیبل کیلئے وولڈ ہے ٹرپیزو گریک وولڈ ٹرپیزو آپ حیران ہوں گے ٹرپیزو کا مطلب ہوتا ہے ایک بروکرز ہاؤز ایک دلال کا گھر ٹرپیزو کا مطلب ہوتا ہے منی بینکنگ سسٹم چھوٹا بینک پرمیشور کے بھون کو دلالی کا اڈہ بنایا ہوا تھا انہوں نے پرمیشور کے بھون کے اندر فور ایکس چل رہا تھا ویسٹن یونین اور منی گرام کھولا ہوا تھا کرنسیز کے لیے فسا پینٹیکوست اور سوکوت جسے ہم جھوپنی کو پرم کہتے ہیں وشب بھر سے آتے تھے پورے وشب کی کرنسیاں آتی تھی پیسہ آتا تھا تو یہودی لوگ پرمیشور کو رومن کرنسی بھی نہیں چڑھاتے تھے دوسرے کرنسیاں بھی نہیں چڑھاتے تھے پرمیشور کی ہیکل میں شیکل چلتا تھا شیکل آپ کو معلوم شیکل کو کیا بولا جاتا ہے کشف چاندی منی چاندی کیوں کہا جاتا ہے پیسے کو کیونکہ یہ مومنٹری ہے یہ ایٹرنل نہیں ہے اسے لے کے نہیں جاؤ گے آپ کہیں بھی پیسے کی انویسٹمنٹ ابھی کئی پاسٹر لوگ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کی کیسے پیسہ انویسٹ کرنا ہے یہ نہیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں کی پرمیشور کا کوپ بھڑکا ہے پرثیوی پر پیسٹلنس آئی ہے توبہ کرو اپنے گندے کام چھوڑو گپت پاپ چھوڑو اپنا اچرن جیون چرطر بدلو پربو یشو مسیح کے چرنوں سے چپک جاؤ پرمیشور سے شما مانگو پاپوں پرادوں کی پرثیوی کی انجاتی کی لوگوں کے لیے پرارتھنا کرو یہ پرثیوی پہ سنکڑ کا سمیں ہے وہ جھوٹ تھے آپا ڈیڈی جو سکھا رہے ہیں how you invest money how your money can grow even in this crisis all they want is money 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 all they talk about is money money is catastrophe time بھی وہ پیچھ کرتے ہیں اوپر سے ان کے بینک اکاؤنٹ گوگل پہ فلانے کی ڈیٹیل بھیجتے ہیں لوگوں کو جبکی جبکی lock ڈاؤن ہے کوئی منسٹی نہیں کر رہے کہیں پیسہ spend نہیں ہونا یہ بندوں کی خاصیت کیا کیوں یشو مسی ان کے پیچھے گیا کیوں یشو مسی ان کے سنگ رہا کیوں یشو مسی جبلون اور نفتھالی کو پیار کرتا ہے یہ اپنے پران نشاور کرتے ہیں اور بھئیہ پیسے سے پیار نہیں کرتے they don't love silver کشف سے پیار نہیں کرتے یہ لوگوں کا چرتر دیکھیں کشف کشف تیل پانی کپڑا مٹی کشف کشف بیچ رہے پربو کے نام میں سب کچ کش they want to مرچندize everything god is really raw i am telling you i may not come on this platform again but i will preach the truth of god the truth of the almighty they have turned the house of god into merchandising they are marketing they are using every social media to market they are selling the anointing they are the from africa where there is a long nadhi is a prophecy and apostles who are are twist you know prosperity gospel is dying in America in West it's dying because that's heretical teaching that's not the true word of god that's heretical teaching why the ministry and the ministry جبلون کے لیے یہ اپنی جان نشاور کرتے ہیں اور پیسے سے پیار نہیں کرتے آپ کو معلوم کن کے سنگ رہتا ہے یہشو مسیح جو اپنی جان نشاور کرتے ہیں یہشو مسیح کے لیے سچے داس داسیاں بیٹے اور بیٹی ہیں اور جو کشف سے پیار نہیں کرتے آپ کو معلوم یہشو مسیح کو کتنے سکھوں میں بیچا گیا 30 سلور کوئن سونے کے سکھوں میں نہیں بیچا گیا چاندی کے 30 سکھوں میں بیچا گیا آپ کو معلوم کیوں چاندی کسی کو میں بیچا گیا ییشو مسیح نے ہماری ریڈیمشن کی منی دی ہے چھٹکارے کی ییشو مسیح نے فیروتی دی ہے پاپ جو تھا منشیہ کا پاپ میں گرنا پرمیشور کی ارجنل یوجنا میں نہیں تھا یہ نہیں کہ پرمیشور کو معلوم نہیں تھا کہ منشیہ پاپ میں گرے گا چاندی جو ہے ایٹرنل نہیں ہے گولڈ ایٹرنل ہے ہالیلوئیہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دکھائی نہیں دی رہا بہت سارے لوگ جڑنا چاہتے ہیں پر جڑ نہیں پا رہے کئیوں کے میسیج آ رہے ہیں کہ ایپ شو نہیں ہو رہی بہت سارے لوگوں کو ایپ شو نہیں ہو رہی ایٹرنل ہے اب تو میں اینڈ میں پہنچ گیا ہوں تو نفتھالی میں رہنے کیوں گیا کیونکہ نفتھالی کشف سے پیار نہیں کرتی ہالیلوئیہ اور زبلون کشف سے پیار نہیں کرتا اور وہ اپنے پرانوں کو پربو کے اوپر نشاور کرتے ہیں آپ کو معلوم بائبل اگر پیسے کے لیے بولتی ہے تو کیا بولتی ہے وارننگ دیتی ہے وارننگ دیتی ہے نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی اور اوڈ ٹیسٹیمنٹ میں کی منی میں کوئی پرابلم نہیں ہے بندے کے ہاٹ میں پرابلم ہے ویلتھ آ جائے گی فیم آ جائے گا پربو کو چھوڑ جائے گا سیلبرٹی بن جائے گا سیلبرٹی پاسٹر باڈی گارل چاہیے ہیں بہت ہائی سٹیٹس ٹینڈل چاہیے لوگوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی دریکٹ ملنا نہیں ہو سکتا بہت ہائی فائی ہو جائے گا کام یہ یہ جو یہ جو سب باتیں ہیں نا بھائی اور بہنوں یہ بابل کی نگری کی باتیں ہیں سیون کی نہیں ہیں یہہوہ کی نہیں ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی سیزن چینج ہو رہا ہے سیبرٹی کے اوپر پرمیشور کیا کر رہا ہے کٹسٹریفو وائڈ ہے کٹسٹریفو اب یہشو مسیح پھر اپنے گھر کو شد کرنے جا رہا ہے اس نے شد کیا اس نے کہا تیرے گھر کی جلل میں مجھے خواہ لیا پرمیشور کے گھر کی جلل نے خواہ لیا ہے کسے یہشو مسیح کو زبلون اپنے پران پر کھیلنے والے لوگ ٹھہرے نفتھالی وی اونچے ستھانوں والے ویسا ہی ٹھہرے راجہ آ کر لڑے اس سمیں کنان کے راج مگیدوں کے سوتوں کے پاس تناک میں لڑے پر روپیوں کا کلاب نہیں لیا انہیں they did not want to take کشف hallelujah کشف نہیں لیا اگر آپ پڑھیں گے نا پہلا اتحاس پڑھ لیجئے گا بعد میں پہلا اتحاس اور اس کا بارہ ادھیا ہے first chronicles chapter 12 verses 33 and 34 خود پڑھئیے گا پہلا اتحاس بارہ دہا ہے 33 اور 34 وچن پڑھئیے گا وہاں پہ لکھا ہے کہ نفتھالی جو تھا اور زبلون جو تھا یہ انت تک وفادار تھے راجہ داؤد کے وفادار لوگ تھے یہ سچے لوگ تھے یودھا تھے اپنی جان نشاور کرتے تھے اور پیسے کو کشف کو پیار نہیں کرتے تھے hallelujah آپ جاننا چاہتے ہیں یہشو مسیق ان کے ساتھ رہتا ہے حامل الملاک حامل الادونائے حامل الملاک ان کے سنگ رہتا ہے وہ ان کے سنگ رہتا ہے جو اس سے پریتی کرتے ہیں اور اپنے پرانوں کو پریے نہیں جانتے اور جو پربو یشو مسیق ابھی شیخ کو فائنینسز منی کے اندر بزنس کے اندر تبدیل نہیں کرتے بہت سے ایسے سیوک ہے جن کا نیائے ہوگا بہت سے سیوکوں کو یہ شب سننے پڑھیں گے سن لیجئے گا آپ بھی دھیان سے کان کھول کے ان کو یہ سننا پڑے گا دور ہو جاؤ دشتو میں تمہیں نہیں جانتا پربو کہے گا ان لوگوں کو یہ جو سمیں پرمیشور نے دیا ہے یہ سمیں سچی دھولن کی تیاری کے لیے سچے لوگوں کو پشا تاپ کرنے کے لیے دیا ہے پربو نے کہ سیدھے ہو جاؤ اور میرے مارگوں پہ چلو سیوہ کو سیوکائی کو ابھی شیخ کو دولت کمانے کا دندہ جریہ مت بناو سیلیبرٹی مت بنو سیلیبرٹیوں کی طرح جیون مت گجارو میرے نوکر بن کے سیوہ کرو ہالیلوئیہ مجھے اپنے نام کے آگے انٹائٹرلمنٹ لگانے کی ضرورت نہیں میں نے پی ایچڈ کی یا پڑا ہوں یو ایس میں میں لیکن پھر بھی کوئی میرے کو وہ شونک نہیں ہے کہ میں انٹائٹرلمنٹ لگاؤں آپ کے نام کے آگے کیا لگا ہے میں نے نہیں رکھتا آپ کے نام کے پیچھے کیا لگا ہے یشو مسیح کا نام سورگ سے آیا ہے اس کا نام یہو شاک سورگ دوت نے جیبریل نے بولا اس کا نام رکھنا ہے یہو شاک جیزس رکھنا ہے اس کا نام یہ لوگوں کو ان کے پاپوں سے بچائے گا ہاللیلویہ تو آئیے یشو مسیح سے پیار کریں کشف سے نہیں اگر آپ چاہتے ہو یشو مسیح آپ کے گھر میں رہے آپ کے انگسنگ رہے آپ کے دل میں رہے آپ کی جو سیوہ کرتے ہیں وہ سچی سیوہ ہو بناوٹی نہ ہو پرفارمنس نہ ہو کیول شوشل میڈیا پر دکھانے والا کام نہ ہو سچی سیوہ کائی ہو تو نفتھالی اور زبلون بنیے ہاللیلویہ زبلون اور نفتھالی بنیے یشو مسیح رہتا ہے زبلون اور نفتھالی کے ساتھ ہاللیلویہ جو دانووں کی سینہ کے سنگ بھڑ گئے بنا ششتر بنا ہتھیار کے کیونکہ انہوں نے اپنے پرانوں کو پریے نہیں جانا یشو مسیح اب کیا کر رہا آپ سن لیجئے دھیان سے پروفیٹک ورڈ یشو مسیح لوکیشن چینج کر رہا ہے پروفیٹک ورڈ پربو اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہا ہے پربو جا رہا ہے ان دین لوگوں کے پاس نفتحالی کے پاس جا رہا ہے اور پربو جا رہا ہے میرے بھائی اور بہنوں زبلون کے پاس زبلون اور نفتحالی بنیئے انہوں نے اپنے پرانوں کو پریے نہیں جانا اور میمنے کے لہو میں سنے رہے وہ میمنے کے لہو کے نیچے بنے رہے میمنے کے لہو کی شکتی ان کے جیون میں کام کرتی رہی حالیلویہ اور ان کی گواہی سچی تھی جھوٹی گواہی نہیں دی انہوں نے جھوٹی بنابتی باتیں نہیں بولی پرمیشور کے گواہی کیا ہے یہ میں گواہی دے رہا ہوں جو کلام سننا رہا ہوں آپ کو اس کلام کو سچے کلام کو پیش کیا حالیلویہ جھوٹا کلام پیش نہیں کیا حالیلویہ آپ کو معلوم خیر اگر پھر کسی سمیں سمیں ملا تو پھر کسی سمیں وہ بچن میں آپ سے بانٹوں گا ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا تو میں آپ سے یہ اگرہ کرتا ہوں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ ایٹرنل نہیں ہے اسے جیسے چاندی کو پیشیبل میٹل ہے گولڈ کے پیچھے جائیے گولڈ گولڈ یہ شمسیح کی حضوری ہے یہ ہے گولڈ سچا کلام جھوٹے نبیوں سے بچیے جھوٹے اپوسلوں سے بچیے جھوٹا پروسپیریٹی کے کلام سے بچیے یہ ہے پروسپیریٹی یہ یہ سچی پروسپیریٹی یہ ادھر جس کے رہتا ہے یہ شمسیح وہ سچی پروسپیریٹی ہے حالیلویہ پربو یہ شمسیح آپ سب کو بہت آنشش دے پربو یہ شمسیح کا بہت بہت دھنے واد آئیے پراتھنا کرتے ہیں سورگی پتا یہ بچن جو میں نے بویا کیونکہ آپ نے مجھے اُبھارا یہ سچا وچن ہے آپ کا جیویت وچن ہے پربو اسے سیل کریں لوگوں کے حردے پہ یہ بعد میں بھی جو سنیں پربو انہیں چیلنج کیجئے پربو دشتتہ سے بھوتیروں کے جیون نکالیے پربو نفتھالی زبلون اور اس سکر بنائیے خداون جو اپنے جیون کو پریے نہیں جانتے جو سنسار کی یش مہیمہ گریمہ سنسار کا دکھاوا سنسار کی میٹیریل چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے پربو تیری اپست تھی سب سے بڑا دھن اور کھجانہ تیرے پیچھے بھاگتے آنشیشت کریں اپنے لوگوں کو یش مسیح کے جلالی نام میں آمین